اسلام علیکم ناظرین آپ کو میز بند سمیل اللہ آپ کے خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل The Prime Thinker ناظرین اکرام ہمارے ساتھ موجود ہیں مس جمیلہ ناز خان ایڈوکیٹ ہائی کورٹ بہاولپور آج ان سے ہم جانیں گے کہ نکاح نامہ جو ہے وہ کیسے فیل کر آیا جاتا ہے نکاح نامہ ہر نوجوان کا جو ہے ایک پسندیدہ پیج ہوتا ہے تو آئیے چلتے ہیں اس فارم کو کیسے فیل کیا جاتا ہے اس پہ ہم بات کرتے ہیں مہم بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا یہ بتائیے گا کہ اوورال اگر ہم دیکھیں تو نکاح نامے میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں کیسے فیل کیا جاتا ہے اس کو جی اوورال نکاح نامے میں سب سے پہلے جو کیا جاتا ہے لڑکی اور لڑکی کی اندراج ان کی ولدیت ان کا بائیو ڈیٹا اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آ جاتے ہیں شادی کے گواہان جو حق مہر میں لڑکی کی طرف سے ہوتے ہیں اور لڑکے کی طرف سے ہوتے ہیں اٹلیسٹ دو بسے ایک بھی چل سکتا ہے لیکن ویسے روٹین میں عام طور پر دو ہی رکھے جاتے ہیں لڑکے کی طرف سے اور لڑکی کی طرف سے لیکن اگر گواہان موجود بھی نہیں ہے تو نکاح نامے کے فارم میں ایک خانہ آتا ہے کہ لڑکے خود مختیار ہیں تو تو لڑکی اور لڑکا اگر گواہان نہیں بھی ہیں تو لڑکی اور لڑکا بھی اگر خود مختیار تو وہ لکھ دیا جاتا ہے خود مختیار سے کیا مراد ہے یہ نکاح نامے کے کالن نمبر نو میں یہ ایک کالن نمبر نو میں کہا جاتا ہے کہ اگر دولہ یا دولن کی طرف سے کوئی وکیل مقرر گیا گیا یا گواہ جیسے ہم کہہ رہے ہیں یہ بات اگر ہے تو اس کا ڈیٹا لکھا جاتا ہے اگر وہ نہیں ہے تو اگر لڑکی اور لڑکا اٹھارہ سال سے زیادہ ان کے آئی ڈی کارڈ بنے ہوئے ہیں تو وہ خود مختیار لکھا جاتا ہے کہ وہ خود بھی دے سکتا ہے اگر کوئی گواہ نہیں بھی ہے تو اس کی ضرورت نہیں ہوتی دوسرا جو نکاح نامے میں فیلنگ کے لئے ضروری ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سب سے مین جو پوائنٹ ہے حق کل مہر کی رقم یا حق مہر میں جو لڑکا لڑکی کو دینا چاہتا ہے یا دونوں پارٹیز کی آپس میں ڈیلنگ ہو چکی ہوتی ہے کہ حق مہر میں میں یہ دینا چاہتا ہوں اپنی حیثیت کے مطابق تو خانہ نمبر تیرہ اور چودہ جو لڑکی کو پروٹیکٹ کرتا ہے حق مہر میں جو لکھا جائے گا چاہے وہ مکان ہے چاہے وہ رقم کی صورت میں ہے چاہے وہ زیور کی صورت میں ہے جس صورت میں بھی ہے وہ لکھا جائے گا اگر ادا کیا جائے گا تب بھی اور اگر یہ لکھا جائے گا کہ ہم جب بھی مانگا جائے گا اندول طلب تب دے دیا جائے گا جو چیز لکھے جائے گی وہ پروٹیکٹ کرے گی کورٹ اس کو فیمیل کو اور لڑکا دینے کا پابند ہوگا اچھا یہ بتائیں کہ حق مہر کتنا ہوتا ہے شرعی طور پر حق مہر میں شریعت کے لحاظ سے تقریباً بامن، تولے، چاندی ہے یا اس کی مالیت ہے یہ کم سے کم بتائی جا رہی ہے کہ اس سے نیچے نہیں ہو سکتا اس سے نیچے بلکل ہی نہیں ہونا تو اس سے زیادہ آپ جتنا ایک لڑکا اپنی ساہ بھی حیثیت ہے اتنی کر سکتا ہے وہ مکان بھی دے سکتا ہے وہ لاکھوں کی تعداد میں بھی دے سکتا ہے یہ اپنی حیثیت کے مطابق ہوتا ہے تو کم سے کم تو اس کی مقدار اتنی ہے تو اس سے زیادہ کہ آپ جتنا بھی آپ کر سکتے ہیں کوئی لیمیٹیشن نہیں ہے اچھا میں ہم یہ بتائیے گا کہ نکاح نامے میں یہ جو حق مہر ہوتا ہے اس کے علاوہ جو شرطیں لکھوائی جاتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں اور اس کے بارے بتائیں جی یہ بہت اپورٹنٹ کوئیسٹین آپ نے کیا ہے اس بارے میں کافی سارے ابحام بھی پہ جاتے ہیں کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ شرطیں بہت ضروری ہیں اور ان میں یہ حق مہر کے ساتھ ہی ہمیں ملنی چاہیے تو یہ ڈیفرنٹ ویوز ہیں مختلف اس میں نکاح نامے کے کارنہ نمبر انیس اور بیس اس میں کہ کیا شادی کے موقع پر نانفکہ یا اس سے متعلق کوئی دستاویز دیار کی جاتی ہے ایک کارنہ نمبر اکیس ہے کہ اگر دوسری شادی کرے گا تو وہ اتنے رقام دے گا اور تو کرے گا نہیں اگر طلاق دے گا تو دس لاکھ رقام ادا کرے گا یہ جو قانون میں اس کی گنجائش نہیں ہے یہ میٹر جو ہے مزید شرائط کا کہ دوسری شادی کرے گا اتنے دے گا خرچے کتنے دے گا یہ فلان یہ چیزیں سیول میٹر میں تو آ جاتی ہیں لیکن فیملی میں اس کا کنسپت مشکل ہے کیونکہ قانون صرف پروڈ اٹیکٹ کرتا ہے حق المہر میں عورت کے خرچے کو جو اس کا رائٹ ہے جب تک وہ اس کے نکاح میں مجود ہے ٹھیک ہے اور بچوں کے خرچے کو تو بچوں کا خطہ ہے کہ قانونی اور شریعت پر ایک پابند ہے باپ دے گا باقی جو شرطی ہے نا تو ان کی قانون میں میں دے گا ہم اپنے آخری سوال کی طرف آتے ہیں اب یہ بتائیے گا کہ نکاح نامے میں کو فل کرنے میں دستخط کس کس کے ضروری ہوتے ہیں نکاح نامے میں جو اس کی مکمل ہونے کی جو شرائط ہیں وہ سب سے مین پوائنٹ ہی ہے کہ لڑکی اور لڑکی کے لازمی انگوٹے بھی ہوتے ہیں سائن بھی ہوتے ہیں آئی ڈی کارڈ نمبر بھی لکھے جاتے ہیں اگر گواہان موجود ہیں تو ان کے بھی آئی ڈی کارڈ نمبر اور سائن ہوں گے اور سب سے مین جو قاضی صاحب ہے ان کے دستخط ہوں گے اور اس جب یہ ایک سٹیمپ یہ سیٹ اپ مکمل ہو جاتا ہے اس کے بعد اس نکاح نامے کے پرد کو اندراج کیا جاتا ہے یونین کانسل میں اور جب تک اندراج نہیں ہوگا اس کی ویلی ڈیٹی نہیں میم بہت شکریہ آپ کا آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور ہم امید کرتے ہیں کہ ان فیوچر بھی آپ ہمیں اس طرح سے ٹائم ضرور دیں گے بلکل انشاءاللہ تینکیو اگر آپ کو کوئی ملنا چاہے یا آپ سے کوئی قانونی طور پر مشاورت کرنا چاہے تو وہ بھی ذرا بتا دیں آپ کا چیمبر کہاں پہ ہے اور آپ کس ٹائم جو اویل ہوتے ہیں جی ڈیسٹری کورٹ میں میرا چیمبر ہے صبح نو سے دوپر شام کو تین بجے تک ہم کوٹ ٹائم میں ہی موجود ہوتے ہیں ڈیسٹری کورٹ میں لیکن یہ شیڈول ہوتے ہیں کبھی ہائی کورٹ بھی جانا ہوتا ہے میرا چیمبر ہے آؤٹ گیٹ کے پاس ڈیسٹری کورٹ میں تیسرا چیمبر ہے میرا آؤٹ گیٹ کے ساتھ ہی سیشن کورٹ کے جمیلہ ناز خان شبیر لا چیمبر کے نام سے ناظرین اکرام آج کا پروگرام کیسا لگا اس کا فیڈبیک ضرور دیجئے گا ہماری کوشش یہی تھی کہ جو ناجوان نسل ہے ان کو ایک بہتر چیز دکھائی جائے نکان آمہ بہت ضروری ہوتا ہے ہم ینگ سٹرز کے لیے اس کو جاننا اس کو پڑھنا اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اس کو دیکھتے نہیں ہیں ٹھیک سے سمجھتے نہیں ہیں اور ازدواجی زندگی کے بعد ہمیں کافی سارے اس سے متعلق مسائل ہوتے ہیں تو آج کا پروگرام کیسا لگا اس کا فیڈبیک ضرور دیجئے گا ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے گا آج کے لیے تھی نہیں آپ سے ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئے پروگرام میں ایک نئے موجود کے ساتھ تب تک کے لیے اپنے میز بان کو دیں اجازت اللہ حافظ